سی اس کی تحریمیں اور پی ایم اس دونوں کی تحریمیں میکنگ میکنگ جو ہے وہ ایک بڑا ضروری ویسیسری آپ کو بتاؤنا چاہیے دنیا میں کتنے کانٹیننٹس ہیں ان کے ساتھ اسوسییٹیڈ سمندر کون سے ہیں اور لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ آٹیچیوڈ میں کیا فرق ہے ڈیفرنٹ زونز کون سے ہیں ایکویٹر کے اوپر ٹاپک آف کینسر کان پہ ہے ٹاپک آف کیپری کان پہ ہے تو میں آج یہ ساری باتیں آپ کو ڈراؤ کر کے دکھاتا ہوں تو جسٹ فالو ویڈیو اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ساتھ کانٹیننٹس ہیں اگر ہم ان کو بریفری ڈراؤ کریں تو یہ ایسے ایک پوار اپنے ڈراؤ کرنا ہے ساتھ میں یہ اس سے تھوڑا سا اوپر یہ نکر سے بنانی ہے آپ نے اس کو ایسے کر دینا ہے اور یہ پرفیکٹ نہیں ہوگا لیکن آپ کو اس سے جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں آپ ورلڈ میپ کیسے جو ہے ہم اپنا ڈراؤ کر سکتے ہیں اس اجزے بھی اپنے میپ بنانا ہے ڈراؤ کرنے آپ کی کیا ہونے چاہیے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے نورت نیچے ہوتا ہے ساؤت ادھر ہوتا ہے ایسٹ اور ادھر ہوتا ہے ویسٹ اب یہ جو پورا کانٹیننٹ ہے this is امریکن کانٹیننٹ اس امریکن کانٹیننٹ میں اوپر اب اوپر کیا ہوتا ہے یہ پورا امریکن کانٹیننٹ ہے اوپر کیا ہوتا ہے گا اوپر ہو جائے گا نورت امریکہ اور نیچے کیا ہو جائے گا نیچے ہو جائے گا ساؤت امریکہ اور یہاں پہ یہ جو الگ پارٹ ہم نے بنایا this is افریقہ اور آپ نے مووی دیکھئے ہوگی میڈا گاسکر یہ افریقہ کے ساتھ چھوٹا سا ہے اس کا میڈا گاسکر اوپر کیا آ جائے گا یورپ اور یورپ کے ساتھ کونسا کانٹیننٹ ہے ایشیا جہاں پہ میں نے یہ انڈیا بنایا ہے اور آپ نے اکثر سناؤگا تیر آف انڈیا انڈیا گانسو اور یہ ایک کانٹیننٹ ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریلیا ہے اسٹریلیا نہیں ہے یہ ہے اوشینیا اسٹریلیا ہم اس کو کیوں کہتے ہیں بکیاز اس اوشینین کانٹیننٹ کے اندر جو سب سے بڑا ملک ہے وہ کیا ہے آسٹریلیا کتنے کانٹیننٹس ہوگے دنیا میں ایک نورتھ امریکہ دو ساؤتھ امریکہ تین یورپ چار افریقہ پانچ ایئیا اور چھے اوشینیا لیکن ہم نے تو سنا ہوا تھا کہ دنیا میں سات کانٹیننٹس ہیں تو ساؤتھ میں ایک کانٹیننٹ ہے جس کو کہتے ہیں انٹارکٹیک یا انٹارکٹیکہ اوکی اوکی اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سمندر کون سے ہیں تو سمندر ہم سمندر بھی ہم نے کہا کہ دنیا میں سات سمندر ہیں وہ گانا نہیں سنا سات سمندر پاس نہ تیرے پیچھے پیچھے آگئی تو آرے ہم سات سمندر بھی پورے کرتے ہیں دیکھیں ایک اوشن یہاں پہ ہے اس پارٹ میں بگراز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو امریکن کانٹیننٹ ہے وہ دوسرے کانٹیننٹ سے بلکل جدہ آئے ادھر بھی سمندر ہے اور ادھر بھی سمندر ہے اوشن جو کہتے ہیں ادھر بھی اوشن ہے اور ادھر بھی اوشن ہے امریکن کانٹیننٹ دونوں سائٹ سے اوشن کے ساتھ سپرٹ ہے اب اس امریکن کانٹیننٹ اور اس یورپین اور افریکن کانٹیننٹ کے درمیان یہاں پہ ایک بہت بڑا آشن ہے اس آشن کو کہتے ہیں اٹلانٹیک آشن اور ادھر اس طرف سے یہ تو ہو گیا اس کا ایسٹرن پارٹ ایسٹرن پارٹ امریکن کانٹینٹ کا اسی طرح اس امریکن کانٹینٹ کے اس طرف ویسٹرن پارٹ میں یہاں پہ بھی ادھر اور ادھر ایک اوشن ہے اس اوشن کو کہتے ہیں پیسیفک اوشن آج میں آپ کو ایک امپورٹن بات آتا ہوں جب بھی ہم میپ دیکھتے ہیں جب بھی ہم میپ دیکھتے ہیں نورت امریکن کانٹینٹ میں تین جو ہیں وہ میجر کانٹریز ہیں اوپر ہے کینیڈا نیچے ہے یو ایس اور نیچے ہے میکسیکو اور یو ایس کی پچاس سٹیٹس ہیں جس میں ایک سٹیٹ ہے الاسکا جو یہاں پہ ہے اب الاسکا یو ایس کی سٹیٹ ہے ٹھیک ہے ساری زندگی جب بھی ہم نے میپ ڈراغ کرتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ الاسکا ہے اور ادھر سب سے اینڈ پہ کیا ہے ریشا ہے اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریشا اور یو ایس ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہیں لیکن آج آپ کا یہ کنسیپٹ میں چینج کرتا ہوں کہ یو ایس اور ریشا ایسے ہی بارڈرنگ کنٹریز ہیں ایسے ہی نیبرنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان اور انڈیا ہے کیسے بیکرز جب بھی ہم میپ بناتے ہیں ہم میپ بناتے ہیں سیدھا لیکن دنیا کیا ہے گول ہے اس کا مطلب ہوا کہ اگر یہ فرض کرنے دنیا ہے جیسے ہم نے میپ بنایا اور اس میپ کو ہم راؤنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم گول کر لیتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھئے گا کیا نظر آیا یہ الاسکا اور ساتھ میں ریشیا بگرز یہ دونوں میں نے آپ کو بتایا کیا ہے بارڈرنگ کانٹریز ہیں اب اس میپ کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقے سے بھی ہم راؤ کر لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس امریکن کو امریکن اس امریکن کانٹینٹ کو ہم سنٹر میں راؤ کر لیتے ہیں اس کو ہم ایسے راؤ کر لیتے ہیں کہ یہ امریکن کانٹینٹ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر یہ افریقہ والا پارٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے یہ بنانا ہے آپ کو یہ سمجھانا تھا جیسے میں نے دنیا کو گول کیا آپ نے اس کو گول کیا اور یہ والا پارٹ اس پارٹ کے قریب تھا اس کا مطلب ہے ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ والا پارٹ یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں it's not a big issue اب دنیا کیسے نظر آ رہی آپ کو یہاں پہ کیا ہو جائے گا نورت امریکہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا ساؤت امریکہ اب دیکھیں اس کو یہاں پہ کیا ہو جائے گا اوپر یہاں پہ دیکھیں یہ یورپ نیچے کیا ہو جائے گا ساؤت امریکہ کے ساتھ افریقہ اب دیکھیں ادھر نورت امریکہ کے ساتھ جیسے انہیں دنیا کو گول کیا تھا تو یہ والا پارٹ ادھر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا رشا رشا تقریب ان ایشیا میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے یورپ کا بھی کچھ پارٹ ہے اور ادھر کیا ہے ساؤت امریکہ کے ساتھ نیچے یہ والا پارٹ اس کو گول کریں نا دوبارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساؤت امریکہ کے ساتھ کیا ہے اشینیا ساؤت امریکہ اشینیا ساؤت امریکہ اشینیا تو یہ ساؤت امریکہ اور اس کے ساتھ کیا ہے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سمندر میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا کہ یہ ہے اٹلانٹک اوشن اس کو بھی ہم اپنی ایز کے لیے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کس میں؟ نورت اٹلانٹک میں اور ساؤت اٹلانٹک میں ٹھیک ہے دیکھیں اب نورت امریکہ اور یورپ نورت امریکہ اور یورپ کے درمان کون سو سمندر ہوگا؟ نورت اٹلانٹک اب اس کو اس اتنی ریٹیل کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنی ریٹیل کو پڑھنے کا فائدہ ہی ہے کہ زندگی میں آپ نے بڑی دفعہ سناؤ گا نیٹو 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 آج ہم دیکھنے کے نیٹو کہاں پہ ہے نیٹو کیا ہے؟ نیٹو ہے نورت اٹلانٹک ٹریٹی آرگنیزیشن اب اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نورت اٹلانٹک ٹریٹی آرگنیزیشن میں وہ کنٹری جانے چاہیے جو نورت اٹلانٹک کے ساتھ ہیں اب آپ دیکھیں ادھر کون کون جو کنٹری تھے؟ کینیڈا ہے یو ایس اور ادھر ساتھ میں ویسٹن یورپین کے کنٹریز یوکے جرمنی فرانس اس کا مطلب اگر آپ کو ٹریٹی کا پتہ ہو تو اس سے سراؤنڈنگ جتنے بھی ایریاز ہیں آپ کو ان کا پتہ ہو تو آپ کو جو انٹرنیشنل افیرز ہیں یا کرنٹ افیرز ہیں ان کو انڈرسٹین کرنے میں بہت آسانی ہوگی اب دیکھیں ساؤتھ امریکہ اور افریقہ کے درمین کون سوشن ہے؟ اس کو فالو کریں ساؤتھ اٹلانٹک ٹیک ہے اب ایشیا اور نورتھ امریکہ ایشیا اور نورتھ امریکہ یہاں پہ میں نے کون سوشن میں تھا؟ پیسیفک کوشن تو یہاں پہ یہاں پہ ان دونوں کے درمین کون سوشن ہوگا؟ اگین اس کو دیکھیں یہ ہو جائے گا نورتھ پیسیفک آپ نے بڑی دفعہ سنو گا افریقہ کی ریپورٹ ہوتی ہے نا افریقہ کی ریپورٹ میں ایک ہوتا ہے اپی جی گروپ جس میں پاکستان بھی آتا ہے ایشیا پیسیفک گروپ یہی والا پارٹ سارا ایشیا پیسیفک گروپ آپ دیکھیں یہ اوشینیا اور اس کے ساتھ ساؤتھ امریکہ ان کے دیمند کون سوشن ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پیسیفک تو یہ ساؤتھ میں کیا ہو جائے گا ساؤتھ امریکہ کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا ساؤتھ پیسیفک اور اوشن کہاں پہ ہے اور اوشن ہے ادھر جب ہم افریقہ سے ادھر آگے موف کرتے ہیں یہاں پہ انڈیا میں تو انڈیا میں ایک اوشن ہے اس کا مطلب ہے ادھر یورپ اس کے نیچے کیا ہو جائے گا ایشیا ادھر امفرد کر لیتے ہیں انڈیا تو یہاں پہ اوشن ہوگا اس کو کہیں گے انڈیا اوشن ٹھیک ہے اب ایک اوشن ہے ساؤتھ میں ساؤتھ میں اور ایک اوشن ہے نورتھ میں جو فروزن اوشن ہے یہ بڑا خیال لکھنا آپ نے جو اوشن ہے نا ساؤتھ میں وہ رلیٹڈ ہے اس انٹاکٹیکا سے تو اوشن کو کیا کہیں گے انٹاکٹیکوشن اور ایک اوشن ادھر نورتھ میں ہے اس انٹاکٹیکوشن ہے اوشن کو کیا کہیں گے تو اب اگر ہم اپنے گینے یہ پہلے کونٹیننٹس گھنے ہیں کونٹیننٹس کتنے ہوتے ہم نے گینے تھے ہم نے گینے تھے ساؤتھ کون کون سے نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ یورپ آفریقہ ایشیا اوشینیا اور انٹاکٹیکا اب ہم اپنے اوشن گینے تھے اوشن کتنے ہیں ایک نورتھ امریکہ نورتھ اطلانٹک نمبر تو ساؤتھ اطلانٹک یاد رکھنے کی کیا بات ہے نورتھ اٹلانٹک کس کے درمیان ہے ساؤتھ اٹلانٹک ساؤتھ امریکہ اینڈ افریقہ اس کے پاس تیسرا کونسا ہے نورتھ پیسفک کس کے درمیان نورتھ امریکہ لیکن ویسٹرن پارٹ آف نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ and ایشیا اور ساؤت پیسفک بیٹوین ساؤتھ امریکہ and دیس اشیانی ہے کتنے ہو گئے یہ چار پانچمہ کونس ہو گیا یہ انڈیا نوشن اور چھٹا کونس ہو گیا یہ آرکٹکوشن جو نورت میں ہے اور ساتمہ کونس ہو گیا یہ انٹارکٹکوشن so there are seven continents and there are seven ocean in the world hope so آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی so next ویڈیو میں ہم دیکھیں گے latitude کیا ہوتا ہے altitude کیا ہوتا ہے longitude کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کون سے climatic zones بنتے ہیں اور equator کیا ہوتا ہے اور meridian کیا ہوتا ہے اور tropic of cancer اور tropic of capricorn میں کیا فرق ہے ایک ضروری میسج یہ ہے کہ چھوٹیاں ہیں vacations ہیں ان کو خوب اچھے طریقے سے استعمال کریں ڈیر سارا پڑھیں اور اپنی تیاری بہترین کریں پیپر کے آنے تک all the best حُکت enfin ڈیر سارا پڑھر � گ بھر 50 فریم ڈیر ڈیر